تمام پارٹیسپیٹنگ ایکٹرز اپنی سیست پر بیٹھ جائیں ہلو آوریون میں ایکٹرز کی جنرل ڈائریکٹر ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں جنرل ڈائریکٹر ہونے کی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سکھاؤں گی بھی یہاں پر سب ٹھیک ہے لیکن سب پرفیشنلز نہیں ہیں اسی لیے تم لوگوں کو سکھانے کے لیے میں نے ایک گیم چوز کی ہے تو گیم کی کچھ روز ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو ایک بک دوں گی آپ لوگ ایک دوسرے کو پاس کرو گی ایک سٹوڈنٹ ڈرم بجائے گا اور جیسے ہی ڈرم کی رکنے پر بک رک جائے گی پھر جہاں بک رکے گی وہ وہی پرفارم کرے گا جو ڈرم بجانے والا اسے پرفارم کرنے کو کہے گا سمجھ گئے آپ لوگ سمجھ گئے میم ڈرم کون بجائے گا ٹھیک ہے تو یہ خاصے شروع کرو سب ریڈی ہو جاؤں میں ڈرمز بجانا شروع کرتا ہوں تمہارے باری آ گئی میڈر کیا میں سوال شروع کروں میں پوچھنا چاہوں گا کہ تم آئیڈیا شو میں کیا کر رہی ہو پہلا تمہیں اپنے پروفیشنل چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تم ایکٹنگ شو میں کیوں آئی ہو مجھے گانا گانا اور ڈانس کرنا بہت پسند ہے مجھے پرفارم کرنا بھی بہت پسند ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پرفارم کرنے کے لیے فیملی ہونا ضروری ہے جہاں تک میں جانتی ہوں ہر ایکٹر کے پاس اس کی پرائیوٹ لائف ہوتی ہے تو وہ شیئر کرنا ضروری نہیں اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اچھی ایکٹر بن جاؤ گیا نا یہ ایک آشن دوسرا ہو گیا میں آنس نہیں کر رہی تو کیا میں دوبارہ بجاؤں ٹھیک ہے تو پھر چلو سٹارٹ کرتے ہیں تم یہ جانت بوچھ کے کر رہے ہو نا گھبراؤں مد یہ صرف ایک اتفاق تھا وہی کوششن پوچھتا ہوں کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک اچھی ایکٹر بن پاؤں گی میں اپنی کوشش کروں گی کوشش کچھ نہیں بس یہی کہنا چاہوں گا اگر تم نے اس پروفیشن کو چوز کیا ہے تو اس پروفیشن میں گھل جاؤ میں دوبارہ ناک نہیں کروں گا کیا کوئی اور کرے گا سنو تم دونوں کی درمیان کوئی لڑائی چلے رہی ہے کیا نہیں میں تو آج اس سے ملی ہوں ایسا لگ رہا تھا وہ جان بوچھ کے کر رہا ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا چلو دفع کرو یہ شنگی مجھے کوئی کام یاد آگیا میں چلتی ہوں ایک تو تم نے گیم میں چٹنگ کی اوپر سے میرا راستہ روک کر کھڑے ہو چاہتے کیا ہو تم میں تمہارا انتظار نہیں کر رہا تھا بس تمہیں دیکھنے کا من کیا تو اس لئے روک لیا پھر تو اچھا ہے مجھے چلنا چاہیے یہ تو بتاؤ چاہتے کیا ہو تم اگر ہم نے اس پروفیشن کو چوز کیا ہے تو اس پروفیشن کی عزت کرو ایک اور بات دوسروں کے سامنے خود کو چھوٹا مت بناو کیا چیز ہے یہ تمہیں لنگ ہو نا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کیا کرنا چاہتی ہو ارے تم میری سسٹر ہو میں نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ میں نے تمہیں یہ شان کے ساتھ دیکھا ہے ہم دونوں ساتھ نہیں ہیں پر تم لوگ جیسے بات کر رہی تھی لگ رہا تھا بہت کلوز ہو تم چلو گیم کیلئے چلتے ہیں میجسٹی پلیز میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے میری مدد کیجئے پلیز لیکن میری پرنسز ہیجنگ بھی بیمار ہے مجھے نہیں لگتا کہ ینگ پرنس بیمار ہے آپ صرف انہیں واپس لے جائیے اور ان کی کیر کیجئے میجسٹی یو آر بھی تو ایک پرنس ہے نا اگر آپ نے اسے کھو دیا تو آپ کیا کریں گی دادا جی آپ کو پتا ہے اس پرنسز کی چھے مائے ہیں پھر بھی یہ لوگوں کے ساتھ بلکل اچھا بیوار نہیں کرتی ہے اوے میجسٹی اب مجھے مار کر پیچھے بھینکو میں تمہیں کیسے بار سکتا ہوں آفوہ میسٹر سو یہ ایکٹنگ ہے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا تم خود ہی پیچھے ہو جائیں میں خود ہی کر لوں کیا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے دھمکا کیسے سکتی ہو تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو دیکھو اپنے امپیریئر کو آنے دو جب وہ سوال کریں گے تب بتانا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ یو آر کی ایسی حالت کے پیچھے آپ ہیں میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں ماں ڈالوں ارے آپ نے اپنا بچاؤ کیوں نہیں کیا اس میں لکھا ہے نہ کرنا ہے اگر آپ ٹھیک سے ایکٹنگ نہیں کریں گے تو میں کیسے کر پاؤں گی بتائیں آپ پاپا آپ بلکل اچھے ایکٹنگ نہیں کر رہے ہیں چھوڑوا میں تھاک گئی ہوں دادا جی آپ ہی بتائیں آپ میں کیسے کروں گی سکھ جاؤں گی دادا جی میرے بارے میں چھا کیا ہے تم تو بہت اچھا ایکٹر ہو سب آنان کی ہی تریف کر رہے ہیں میری ایکٹنگ اچھی نہیں تھے کیا تو میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا بہت اچھی پروفارم آؤ آنان میں تمہیں بیٹ پر لے چلتا ہوں گوڈ نائٹ گیشٹ روم میں سو جانا جی گرینٹ پا تھک گئی ہو چلو پھر سونے چلتے ہیں چلو پھر میں بھی سونے جا رہا گوڈ نائٹ مستر سو گوڈ نائٹ پاپا کیا آپ وہاں ماما کے پاس نہیں ٹک سکتے یہ کیا کرے ہیں آپ تم مجھے اپنے کمرے میں کیوں لے کر آئی ہو آنان نے دروازہ نہیں کھولا ہوگا میں نہیں چاہتی آپ کاؤچ پہ سویں تو صرف اسی وجہ سے تم مجھے اپنے کمرے میں لائی ہو ارے اب اسے کیا ہو گیا دروازہ ہی نہیں کھول رہا سیوزین بس کرو اب دروازہ کھول دو سیوزین مستر سو آرام سے کرے نا اگر گرینٹ پا آگے تو کیا سوچیں گے پاپا اگر ماما کے ساتھ سویں گی نہیں تو شادی کیسے کریں گے اور آج کامیشن میں نے پوڑا کر دیا ہے آپ کیا کریں ہیں تم مجھے اپنے کمرے میں کیوں لے کر آئی تھی آنان دروازہ کھول نہیں رہا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کاؤچ پر سو جائیں اچھا تو صرف اس لیے تم مجھے اپنے کمرے میں لے آئی تمہیں معلوم بھی ہے ایک مرد کا رات کو کمرے میں ہونا کتنا خطرناک ہوتا ہے اوکی تُم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی ہے گوڈ نائٹ چھٹک پاپا تُم نے کل میرے کمرے کا دور کیوں لک کیا تھا اس سے اچھا بہانہ نہیں تھا آپ کو ماما کے ساتھ سولانے کا پاپا آپ تو گسہ کر رہے ہیں میں دوبارہ نہیں کھروں گا آپ کے ساتھ تم سچ میں مجھے اگنور کر رہے ہو مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے چلو اچھا ہے ایک کپکیک میں مجھے اگنور کر رہا ہے کپکیک میں کھاؤں گا اوکی ہی کیسے ہو تم بچوں کے ساتھ ہو تم آج ہم لوگ ان کو ریکارڈ روم لے کر جا رہے ہیں نا ہاں بلکل تم وزٹ کروگے مجھے تھوڑا سا کام ہے تو میں تمہیں شام کو ملوں گا اوکی ٹھیک ہے یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے بیٹے نے مجھے لانے کو ہی تھی محبت میری سو کہانیاں اسے تم اچھا سے یاد کر لی نا تمہارا بیٹا تمہاری کتنی فکر کرتا ہے شکریہ انکل لو پاپا آپ کو یہ پڑھنی چاہیے کس چیز کی باتیں چل رہی ہیں کچھ نہیں تمہیں ریکارڈنگ کے لیے جانا چاہیے آہاں آہاں آ آناں یہ شہ آنگے تم لوگ آ گئے یہ صبح آنٹی نے چائے بنا آئی تھی سب کے لیے محبت کرنا میں ڈائٹنگ پہ ہوں مجھے نہیں چاہیے لنگ لنگ مجھے واپس گھر جانا چاہیے بیٹا ٹھیک ہے آنٹی میں آپ کو ایمبارس نہیں کروں گا فیکر مت کریں سوریا مہم میں آپ کو چھوڑنے ہوں کوئی ضرورت نہیں بیٹا میں چلی جاؤں گی بس تم میری لنگ لنگ کا دہاں رکھنا جی جی ضرور اوکے چلتی ہوں چلے میس میں آپ کا میکپ کر دوں اوکے میس لنگ کیا آپ سج میں مسٹر سو کی فیانسے ہیں پر آپ کی مدرین لاؤ تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھی ہے ہاں تم نے صحیح کہا میں لکھی ہوں آپ کی لائف تو بلکل گوڑ جیسی ہو جائے گی آپ پہلے ہی ایک بڑی سٹارڈ ہیں اوپر سے اتنا ہینڈسوم اور رچ ہزمن ارہاں تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں یہ گندی عورت میرے پاپا کی فیانسے نہیں ہے بلکل نہیں ہے بکواس بندہ نان مس یہ آپ جا کر بیٹھ سکتی ہیں اوہ اوکے ٹھانکس یہ کیا ہے مسٹر سو کا ایک بیٹا ہے ان کے پہلے میں شادی ہوئی تھی کیا ان کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں ٹھیک تھا دیکھو تم یہ بات زیادہ پھیلانا مت وہ یہ شانگ یہ تھی کیا یہ شانگی کہ مسٹر سو کے ساتھ ریلیشن ہے ایک بیٹا ہونے کے بعد جو انہوں نے انگیجمنٹ کر لی یہ بہت غلط ہے ہماری سسٹر ان لو کو کیا ہو گیا پھر سے لینزے آپ یہاں کیوں آئے ہیں میں دوسری سٹوڈیو میں شو کیلئی آیا تھا پھر میں نے سنا تم یہاں ہو تو میں تمہیں دیکھنے آ گیا ارے کیا ہوا تم پھر ساڑ ہو مجھے کیس کرنا دو کہیں تم چین کی فائنانس کے وجہ سے تو نہیں آپ کو یہ کیسے بتا ہے انکل آپ گندے دودھ کی چاہے کیسے پی سکتے ہیں ارے یہ تو میں نے خicas نہیںیں میں نے اپنے لیے نiąکھائے سے ہمارے یہ ہے اور تم بتاؤ ارے چھوٹو تمہیں کیا ہوا تم کیوں سیڈ ہو اہ الہ میں نے کسی سے کچھ کہا تھا کہ جب وہ سیڈ ہوا جنہیں تو امیج سے کیا آپ اب اب میرے ساتھ کھیلیں گے میں صرف تمہارا مود ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اوئے چھوٹو کیا تم نے ابھی بھی میرے لئے اپنا مائنڈ چینج نہیں کیا کیا بس چپ پاپا پاس نہیں ہے تو ماما کو پٹھانے کی کوشش مت کریں انکل ارے بچے کیا بول رہے ہو تم تمہارے پاپا تمہارا خیال رکھنے میں فیل ہو گیا ہے ہے نا یا نہیں دیکھو اب خود سوچو تمہیں اپنے ڈائڈ چینج نہیں کرنے چاہیے کیا زیان اچھا لگ رہا ہے سننے میں نہیں 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 کیوں نہیں بیبی تم میرے ساتھ سنیکس نہیں کھانا چاہتے کیا یا پھر اچھے اچھے کھانے بتاؤ مجھے انکل اکسو اچھے کھانے کی بات کر لیا تو کیا وہ مجھے سنیکس بھی لے کے دیں گے اگر تم کہو تو ہم آئس کریم بھی کھا سکتے ہیں اور آئیس کھاک بھی پی سکتے ہیں کیا سوچا تم نے بتاؤ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ اچھا کھانے کھانے جا سکتا ہوں تمہاری بھی ہنسی چھوٹ گئی ہے نا آپ یہ سب مجھے ہسانے کے لئے کر رہے تھے اگر تم مجھے واقعی میں تھانکس کہنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا شو کے بعد میرے ساتھ ریسٹورنٹ چلنا ہوگا چلوگی نا مجھے بھی ساتھ جانا ہے ارے ہاں ضرور تم بھی چلوگے ہمارے ساتھ اور میں تمہارے لئے سنیکس بھی لاؤں گا تھانکیو تھانکیو انکل اکسو تھانکیو اچھا تو میں چلتا ہوں یو مینگزی تم یہاں پر کیوں ہو میں بس کلاس وزٹ کرنے آیا تھا تم نے لوز ایننگ سے پرمیشن لی یہاں آنے کی تمہارے یہاں ہونے سے اس کے لئے اور بھی بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی سی پی میرے لئے ہے اور شایقہ کا واتس اپ پر چل رہا ہے میرے کھیل سے میرا یہاں آنا ان کے لئے فائدے مند ہے اب پھر سے زیرا دھوھراؤ اس بات کو اور تمہیں اس کا نتیجہ ملوم تو ہوگا مجھ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں پہلے اپنے گروان پہ جھانکنا چاہیے یہ زیانگ کے ہوتے ہوئے تمہاری ایک فائنانس ہے تم نے زیانگ کو دھوکا دیا ہے سچ کہوں تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تمہیں کیا ہی کہوں میری فیانسے ماسوم مت بنو تم تمہاری فائنانس جس کا نام ہے گولین وہ سب کو چاہیے صرف میں ہی نہیں سب جانتے ہیں تمہارے گھٹیاپن کے بارے میں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ زیانگ تمہارے بغیر مر جائے گی ایک کیلئے سنسیر ہو جاؤ مسیس سو آپ یہاں کب آئے سیوزین کہاں پر ہے انہوں نے کہا وہ کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پھر سے تنگ کیا کیا آج وہ آپ کی موم کے ساتھ آئی تھی سب سٹاف کے لیے چاہے لے کر آئی تھی اور سب کے سامنے یہ بتا رہی تھی کہ وہ آپ کی فیانسے ہے اس سب کو میں خود سنبھال لوں گا تم سیڈ مت ہو اچھا موڈ خراب مت کرو نا تم گھساؤ مجھے بھی ہرٹ ہو رہا ہے آپ اولڈ مویز کی طرح بات کیوں کر رہے ہیں مطلب کیسے ارے ایسی بات نہیں ہے وہ دراصل آپ عزیب ہے آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے دراصل آن نے مجھے ایک بھگلا کر دی تھی محبت بریس سو الفاظ جو لڑکیوں کو عام طور پسند ہوتی ہیں آپ ایسی کتابیں بھی پڑھتے ہیں کیا آپ کو یہ کتابیں پسند ہیں ارے اس میں سب کچھ لکھوا بہت خوبصورت ہے تمہیں پتہ ہے مجھے ایک اور چیز بھی یاد ہے تم جانتی ہو میری کمزوری کیا ہے کیا ویکنس ہے میری کمزوری ہو تم ایسی بات ہے دوبارہ کچھ ایسی بات مت کیجئے گا مجھے کچھ ہو جائے گا ورنہ آپ خوش ہو بس ٹھیک ٹھیک ہے پھر میں پہلے انٹرویو دی آتی ہوں مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے ہلو کیا تم ڈریسنگ ڈوم میں مجھ سے مل سکتے ہو چین تم نے مجھے بلائیا تھا کیا تمہیں میری کسی ہیلپ کی ضرورت ہے یا پھر کوئی اور ہی بات ہے ارے وہ چائے آنٹی نہیں بنائی تھی میری بات کے ذریعے مجھ پر پریشر ڈالنے کی کوشش مت کرو میں نہیں کھانے والا وہ تم یہاں پر صرف سب کچھ برباد کرنے کے لئے آئی ہو بھول جاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا میں سب چیز کا خود خیال رکھوں گا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونے تکاہ میں چین کیا ہو گیا ہے ہم بچپن سے دوست ہیں کہ تمہیں لگتا ہے تمہاری موم کو کسی بھی طرح سے ہٹ کروں گی تم نے جو کچھ بھی میری ماں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کیا ہے مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں اپنی یہ حرکتیں بند کرو یہ کوئی فورن گنڈری نہیں جو تم یہاں سے بچ جاؤ گی مجھے صرف یہی کہنا تھا اب تم جو مرضی کرو ارے گولین کہا رہ گئی ہمیں سٹارٹ کرنا ہے مجھے نہیں پتا شکر ہے تم آ گئی گولین آ جاؤ شوٹ ریڈی ہے میں نے اس دن بھی آپ کو اس سین کے بارے میں سمجھایا تھا لیکن آپ سپھر بتاتی ہوں یہ شیانگے تم کسی بھی طرح اس پرنسس کو کنسرن کرو گی کہ وہ تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے اور جب یہ زیادہ بولی لگ جائیں تو تم ان پر حملہ کر دینا تمہیں اس پر حملہ کرنا ہے اور جیسے ہی یہ حملہ کرے گی تمہیں اپنے آپ کے بچاؤ کے لئے اسے پیچھے کرنا ہے ہاں اور اس بار تم دونوں میں سے کوئی بھی نروس نہیں ہونا چاہیے فل پاور سے کرنا ٹھیک ہے نا یہ شیانگے ایسے ہی تم نے گولین پر حملہ کرنا ہے فل پاور سے حملہ کرنا ہے اور گولین نے اپنے بچاؤ کے لئے تمہیں مارنا ہے گولین تم نے یہ شیانگے کے بازو پر مار کر اسے تھپڑ مارنا ہے اوکے تو تم دونوں ریڈی ہونا چلو ریڈی اوکے 3, 2, 1 سٹارٹ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی ہوں وہ آپ ہی تھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی یہ شیانگے مار کرنا تمہیں زور سے تو نہیں لگی پر فیشنل اکٹرز ایسے ہی سرپرائز دیتے رہتے ہیں رائٹ ٹیچر کیا تم ٹھیک ہو زیادہ کچھ نہیں ہوا وہ بس گولین چاہتی تھے یہ فیک نہ لگے ریا لگے تو اب تم اسے ہٹ نہیں کروگی نا گولین میں امید کرتی ہوں تم اب دھیاں سے کرو جی ٹیچر دھیاں رہے اب اسے لگنی نہیں چاہیے گولین میں جانتی ہوں تم نے ہی اسے زہر دیا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی وہ تمہیں تھی فینک یوئی تم جانتی ہو نا کہ تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی ہو اپنی شکل تو دیکھو تم کتنی زیادہ ویک ہو تم ڈاکشسوں سے اپنے بیٹھے کو اور اب خود کو نہیں بچا سکتی ہو بہت اچھے چلو دوبارہ کرتے ہیں اب کتنا زور سے لگا ہے اس کی حمد کیسے ہوئی مجھے اتنی زور سے تھپڑ مانے کی یہ شنگی تم یہاں کیا کر رہے ہو کیا ہوا ہے تم کرنا کیا چاہتے ہو کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو اگر اس عورت نے تمہیں مارا ہے تو تمہیں شاید اس آئیس پیک کی ضرورت پڑے گی یہ آئیس پیک ہے اسے یہاں لگاؤ تمہیں کیسے پتا میرے فیس پر چوٹ ہے تم نے دیکھا تھا نہیں تم گولین کے فین ہو تم میرے لئے اتنے زیادہ حمدرد کیوں بن رہے ہو کیا چاہیے تمہیں مجھ سے یہ لو لگا لینا یہ آدمی اتنا زیادہ عجیب کیسے ہے اب سکون میلا ہے سسٹر آپ کو نروش ہونے کی ضرورت نہیں اب کوئی غلطی نہیں چلے گی گولین اب تم ذرا اپنا ہاتھ سوفٹ رکھنا اور تم دونوں اب فل دہان سے کرنا صحیح ہے نا نیکس سیریز والے آ جائیں دی فوریسٹ آف فورگیٹ فولنیس یشیانگ گولین اور سوزیانگ جاؤ اچھا کرنا چلے ہاں چلے جاؤ ماما مجھے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے تو میرے بیٹے ہونا ہمت مت ہارنا ابھی حکیم صاحب آ جائیں گے ملکہ مہرانی کسی بھی حکیم صاحب کو یہاں نہیں آرے دے رہی ماما کچھ کرو درد ہو رہی ہے میں خود لے کر آتی ہوں مہرانی صاحبہ مہرانی صاحبہ میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے کہیں سے کوئی حکیم نہیں مل رہا پلیس مجھے ایک حکیم چاہیے اوہ اچھا لیکن میری بیٹے بھی تو بیمار ہے نا اور مجھے نہیں لگتا تمہارا بیٹا میری بیٹے سے زیادہ بیمار ہے آپ تو اس کا خیار رکھ سکتی ہے نا میرا بیٹا بھی تو ایک پڑیس ہی ہے نا اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ اپنی سلطنت کھو دیں اوہ ترما آپ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اس طرح آپ کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسے بات کرنے کی تمہاری اس بدخلاکی کی وجہ سے تمہیں بھی سزا سنا دی جائے گی آپ کو کہہ لگتا ہے میں نہیں جانتی آپ نے ہی میرے بیٹے کو زہر دیا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام یہی پر سماپت ہوتا ہے اور اب ہم بلاتے ہیں ان دونوں پرفومرز کو جنہوں نے ہماری شوپ میں آ کر اتنا اچھا پرفومنس کیا تھا تو تالیوں سے سواگت کیجئے گلن کا اور یہ زیان کا تو سب سے پہلے ہم اپنے ججز سے ہی پوچھتے ہیں آخر یہ پرفومنس انہیں کیسا لگا تو چلیے شروع کرتے ہیں پرفومنس تو بہت اچھی ہوئی ہے لیکن تم دونوں نے بہت بڑی پروگلم کر دی میں جاننا چاہوں گا کہ تب آخر کیا ہوا تھا کیا لگتا ہے آپ کو میں نہیں جانتی ہوں میں جانتی ہوں آپ نے ہی میرے بیٹے کو زہر دیا ہے میں آپ کو مار ڈالوں گی میں مار ڈالوں گی آنکھ کو دھوڑا ہو مجھ سے تم جانتی ہونا تم کتنی زیادہ کمزور ہو تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی ہو اس میں ساری گلتی تمہاری ہے تم نے ہی اپنے بیٹے کو محفوظ نہیں رکھا مجھے تو ایک ٹائم کے لیے لگا کہ جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اسے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ اسے کچھ ہوا ہے ہے نا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ججس اس بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ان سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پرفیمنس تو بہت بڑیا کیا ہے لیکن ایک بہت بڑی مشٹیک کرتی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس وقت کیا ہوا تھا میں سمجھ گئی آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں وہ ذرا سر زیشیانگے سے تھوڑی گلتی ہو گئی تھی اس نے مجھے زیادہ ہر تو نہیں کیا لیکن جیسے ہی میں اٹھی تو میں نے اپنا بیلنس کھو دیا تھا اس وجہ سے وہ جو آخری لائنس تھی وہ کنیکٹ نہیں ہو پائی اسی لیے میں نے لازٹ ٹائم پر خود ہی لائنس چینج کر لی تھی میں نے ساری سیچویشن سنبھالنے کی کوشش کی یہ شانگے مجھے ماف کر دو تمہارے سینئر ہونے کے ناتے مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا یہ جھوٹ بول رہی ہے جھوٹ ہے یا سچ یہ کہنا مشکل ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ہاں تم نے صحیح کہا میں نے بھی دیکھا کہ زیانگ اپنے آپ کو ٹھیک سے کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی ایکٹر ہونے کے ناتے زی زیانگ تمہیں اس پر دھیان دینا چاہیے ہاں میسٹر ایک سیاو سا ہی کہہ رہے ہیں یہ شانگی ابھی گروپ سنبھال نہیں سکتی اس میں شسٹر یہ شانگ کی کوئی گلتی نہیں ہے مجھے تریچے نے بتایا اس میں ساری گلتک شسٹر گولنگ کی ہے انہوں نے ہی اپنا پاؤں پیچھے کر لیا تھا اس وجہ سے وہ ڈس بیلنس ہو گئی تھی کیا میں کچھ کہوں اصل میں میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا تھا دراصل یہ جب حملہ کرنے جا رہی تھی تب گولی نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیا اس وجہ سے ہم نے اپنا کنٹرول کھو دیا اسی لئے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں صرف زیزیاں کی گلتی ہے پھر اب میں یہ ہی کہوں گا کہ اس میں کوئی گلتی نہیں ہے ہم اس چیز کے بارے میں بعد میں ڈسکس کر لیں گے ابھی یہ ہی کہوں گا کہ اس چھوٹی سے بات کی وجہ سے ہم انہیں فیل نہیں کر سکتے اور بس میرا اپینین اتنا ہی ہے آپ کا شکریہ ڈاریکٹر چین ہمارے ججس نے بہت اچھے اچھے کمنٹ کیا ہے اس کے لئے ہم ان کا شکریہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ایکٹرز کو ریشٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں جائیے ایک کام کرو گولین کا پتہ لگاؤ اور کیا کچھ کرے یہ بعد میں بتانا مجھے گولین تم نے جان بوز کر سب خراب کیا ہے نا اڑے تمہیں کس نے کہا کہ میری گلتی تھی اس میں اگر ان دونوں نے کہہ دیا تو کیا دنیاوں کی بات مان چاہے گی یہ شانگے چلو بات میں ملتے ہیں کیا ہوگی ماں ماما انان تمہاری ماں ماما ابھی اچھی نہیں ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ نے اچھا کیا تھا اس گنڈی آنچی نے آپ کی بھی اچھی خراب گئی مجھے پتہ ہے میرا آنان مجھے بہت پیار کرتا ہے میری بات سنو ماما ماما میں نے آپ کو پاپا کے وطریمز کے بارے میں بتایا تھا نا ہاں مسٹر سو کے لئے میں نے ایک ڈوکٹر اپوائنٹ تو کیا تھا بات مل نہیں پائی ان سے ٹائم ہی نہیں ملا ماما مجھے تنگ تنگ نے بتایا تھا اگر آپ پاپا کے ساتھ تھوڑا پیار سے رہیں گی تو پاپا خود دیس اپنے دیکھنا بھول جائیں گے ہم سمجھ گئی مسٹر سو اب بھائی جا رہے ہیں ہاں گھر پر تھوڑا کام ہے اس لئے میں وہاں واپس جا رہا ہوں تم کیا کر رہی ہو تمہاری ڈرائیونگ نہیں کر رہی نہیں آج نہیں چلو میں جلدی آ جاؤں گا میری بات ماما یہاں تکھی گا میرا بھائی تو بڑا خاص آدمی ہے ڈیڈ ہاؤسپیرل میں ہے اور یہ اب آئے ہیں تمہاری جانکاری کے لئے بتا دو کہ ڈیڈ سارا بزنس اکیلے سمجھ رہے ہیں ہی ڈیڈ یہ سب کیسے ہوا ہاں بیٹا بڑا ہو گیا ہوں اسی لئے تھوڑا بیمار بڑھ گیا ہوں چنتہ مت کرو تمہاری وجہ سے نہیں ہے یہ تمہارا پیتا بڑا ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے کہ سو فیملی کی ذمہ داری میں تمہیں دے سکو ڈیڈ تمہارا پیتا بڑا ہو رہا ہے لیکن مجھے وشواس ہے کہ تم صحیح کرو گے آپ کی پسند کی شادی نہ کر کے میں جیسے چاہوں ویسے رہ سکتا ہوں کیا تمہارا یہ سب کرنا ٹھیک ہوگا تم دونوں میں سے کوئی باہر کی لڑکی گھر نہیں لاسکتے یہ تمہاری مدد نہیں کرے گا اس سے ہماری کمپنی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا تم سو فیملی کی بھلائی نہیں چاہتے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ مجھے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میں تو آپ کے لئے آپ کی دولت بڑھانے کو کئی عالا ہوں نا ہٹو یہاں سے ڈیڈ آپ ٹھیک تو ہے نا ڈیڈ میں اب چلتا ہوں آپ آرام کیجئے میں آپ کو پھر کسی ٹائم ملنے آوں گا رک جاؤ سو مہو چین اور کتنا لوٹوکے تم ہمیں بچپن سے لے کر سو فیملی کی ہر ایک چیز تمہاری رہی ہے سارے شیئرز بھی تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس خود کی کمپنی بھی ہے تم سو فیملی کی ہر ایک چیز لے جانا چاہتے ہو اپنے ساتھ سو فیملی تمہاری فیملی کب سے ہو گئی اس کے بارے میں بابا سے جا کر بات کرو نہیں اوہ ہائی کیسی ہو یہ مت سوچنا کہ سب ختم ہو گیا زرہ رکھنا چین میرے بزنس کی بہت سی ایکٹیویٹیز بلا وجہ ہی رک گئی ہیں یہ کیا تم نے کیا ہے تمہاری وجہ سے ہوا یہ سمجھ گئی تم نے ہی کیا ہے یہ شیاء کے لیے تمہاری سب کی سب ایکٹیویٹیز میں سے صرف کچھ ہی کینسل کروائی ہیں میں نے یہ صرف ایک جھلک تھی اگر تم اپنی حرکتیں بند نہیں کروگی میں دھیان رکھوں گا کہ تمہیں کوئی بھی آفر نہ ملے میسس سو آپ واپس آ گئے تم گھر پر اکیلی ہو کیا وہ جائنٹ پر ذرا باہر گئے تھے تو میں گھر پر اکیلی ہی تھی سوچا آپ کے لیے کچھ بنا لوں آ جائیں کھانا کھا لیں آپ بہت اداس لگ رہے ہیں کچھ ہوا ہے کیا نہیں کچھ نہیں بس وہی پہلے والی باتیں گھر کی میری ماں نے میری فیانسے کو چوز کیا ہے اور میرے بابا انہوں نے بھی میرے لئے میریج پارٹنر کا انتخاب کر لیا حالانکہ میں ان سب کی کیر نہیں کرتا لیکن پھر بھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا جب آپ نے ہی مجھے چوز کر لیا ہے تو میرے ہوتے ہوئے آپ کی نزدیک کوئی اور نہیں آسکتا چلو کھانا کھاتے ہیں اور آپ سیڈ نہیں ہونا ٹھیک ہے مستر سو آپ سیڈ مت ہوئیے وہ میرے پاس اوریڈی گھر پر ہے آج آو بیٹ چو تو یہ سیکنڈ گروپ ہے کیا ہاں اور سب سے پہلے میں آئی ہوں کیا ہاں پر تم نروس کیوں لگ رہی میں نروس ہوں کیونکہ مجھے آج بھی نہیں پتا کہ ایکٹرز کون سے ہیں مجھے یقین ہے اچھی لڑکیاں آئیں گی آدھر آ جاؤ یہ کیا کر رہی ہو تم تم مت سے بھاگ کیوں رہی ہو کیونکہ میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی تم کتنی اوور ایکٹنگ کرتی ہو سویٹھارٹ ہم ہائی سکول کے ٹائم میں ساتھ تھے پھر میں آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے ابراؤڈ چلا گیا پھر میں نے تمہیں پانچ سال واد دیکھا جبکہ میں تمہارا باؤس بن گیا تھا اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تم سوچو گی کہ تمہیں ساتھ رہنا ہے یا پھر بھاگنا ہے سمجھ گئی بس ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں تم لوگ اپنے پریکٹس جاری رکھو میں ہم تینوں کے لیے چائے لے کر آتی ہوں یہ لگ شکریہ تمہارا یہ آپ کی لیے اس کی کیا ضرورت تھی حسین بے لیے بولنے کے لیے تمہارا شکریہ تھانکس تو کیا میں تمہارے لیے بھی کھانا منگوالو کیا میں وچہ جان سکتی ہوں تم میرے لیے کھانا کی منگوال رہی ہو ارے میں پوچھ کیوں رہی ہوں تم تو جانتی بھی نہیں ساری دنیا میرے ساتھ کھانا کھانے کو ترستی ہے اور تم اور تم اور تم مجھے اگنور کر رہی ہو واو تمہیں میری لائنز کیسے یاد ہیں جب میں ساتھوائے کرداروں کی بھی لائنز یاد رکھتی ہوں تو مجھے اپنی کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے کافی سمجھدار ہو تم میسٹر لی انٹرویو رہنے کے لیے آئے ہیں سب ایک ایک کر کے دے دو جی لیچرد ضرور آتے ہیں اناان کہا ہو تم دیکھو نا کیسا اتفاق ہے ہم پھر سے ایک ساتھ ہیں یہ کینڈز کھاؤگا تم پیچھے رکھو میرے پاپا کہتے ہیں جنبیوں سے کچھ لے نہیں کھاتے ہیں پر تمہاری بہن تو مجھے جانتی ہے نا اور ہم نے ایک ساتھ تھرڈ گروپ میں کام بھی تو کیا تھا نہیں تو میرے پاپا کو اور بہن کو بولی کرتی ہو تم گندی آنٹی ہو کیا آپ گندی آنٹی ہیں تمہیں اس ایونٹ میں بک کیا گیا ہے نا برادر شینگ نے کہا تھا کہ آپ اس بار اویلیبل نہیں ہیں تمہوں نے مجھے کیا جب تلاب سے پانی باہر ہو تو اسے پھرپرانہ نہیں جائیے شاید سمجھ ہی گئی ہو تم اوی کیا دیکھ رہے ہو تم جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا بلگل بھی نہیں ہے تم ایکٹرز کو ان کے پرفیشن سے جز کرتے ہو نا تو تمہارے ساتھ رہ رہ کر میں بھی تمہارے جیسی ہو گئی ہوں اسی لئے تمہارے ریسپیکٹ کر رہی ہوں ویسے اس دن مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ تم تو گولنگ کے فین ہو تو تم میری سائیڈ پر کیوں بولے کیونکہ میں اندھا نہیں ہوں مجھے سب دیکھتا ہے اسی لئے تم سے وہ کہا تھا اچھا تو بس یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی کیا مجھے ایسا لگتا ہے اور تمہیں آسانی سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم یہ سوچ سمجھ کر بول رہے ہو یا پھر تمہاری زبان پھسر رہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا تمہارے پاس تو سچ میں دماغ ہی نہیں ہے ویسے تمہارے ایکٹنگ اتنی بری بھی نہیں ہے زیادہ اچھا کروگی تو میرے جیسا ون پرسن کر پاؤگی پتہ نہیں ہر وقت کیا ہی بولتا رہتا ہے دوبارہ میرے سامنے زبان سے لانے کی کوشش شمت کرنا ہم ہی لین اب تمہیں کیا ہے باپرے کتنی دورابنی ہے تھانک یو کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے اوہ اچھا تو تم نے اپنا ڈرس خود سے لیا ہے سنو تمہارا انٹرویو ختم ہوا کیا تمہاری کوال آئی ہے مہم یہ بس لگ بگ ختم ہی ہو گیا ہے تو تم جاؤ بیزی ہو تو ہیلو تم کون میسٹر سو لیکن آپ نے مجھے کوال کیوں کی ہے یہ لو تم اکیلے ہی چلے جاؤ کہاں جا رہی ہوں لنج پہ اکیلے مجھاو میرے ساتھ چلو نہیں میرا گھر یہاں پڑ اور میرا خواب بھی یہی ہے اکیل سٹاپ تم نے بہت اچھا کیا کافی اموشنل تھا سچ میں کیا مجھے دکھ رہا ہے تم بہت زیادہ محنت کر رہی ہو مس لی تم بھی اپنا شورٹ کر کے دیکھ لینا ٹھیک ہے اور میں آج گروپ میں نہیں آسکتی ہوں تو تم لوگ خود سے ہی پریکٹرس کرنا بھائی ٹیچر ابھی ایک بریک لیتے ہیں تم کونسا بہت سلائی کر رہی ہو ادھر دکھاؤ یہ اس کینٹیڈ بیک ہے اور میں اسے بنا رہی ہوں یہ ابھی پورا نہیں بنا مجھے دے دو مجھے اسے بھیجے گا کون اسے میں لے جاتا ہوں ٹھیک ہے میں تمہیں دیا رہی ہے تم نے چھینہ ہے یہ کوئی چھیز چھین کر تم گفت کیسے مان سکتے ہو مجھے دو یہ میرا ہے مجھے پورا پھنا ہے دے دو پکڑو پکڑو مجھے یہ واپس دو کیا چل رہا ہے یہاں وہ مجھے یہ یہ شینگ نے گفت دی ہے ہم بس ایسے ہی کھیل رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ایک سیکنڈ کے لئے باہر آؤ کیا سوچ رہے ہو ان کی سوری دیکھتے دیکھتے دربوس کھانے کا من ہے جہا کہنا چاہتی ہو تمہیں نہیں پتا ان میں تو گولین بھی شامل ہے گولین اس کرنگ توڑ گیا مسٹر سو آپ میری کلاس دیکھنے آئے ہیں تم نے اس سے وہ کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا ارے نہیں مسٹر سو میں نے اسے دیا نہیں ہے اس نے مجھ سے چھین لیا تھا آپ فکر مت کریں میں واپس لے لوں گی وہ آخر ہے کیا چیز وہ سیکرٹ ہے بھول جاؤ اس بار میں آپ پھر مجھے گسہ کیوں کر رہے ہیں میں نے سنا ہے انار اور دوسرے لوگ وہاں ٹریننگ کر رہے ہیں چلو نا ہم ان کی جا کے ٹریننگ دیتے ہیں چلو 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 لگتا ہے وہ کمرہ پروپروم ہے ہے نا انار فرس ٹرین تمہاری ہے تو پہلے تم آگے بڑھو گے پھر گولین آگے بڑھے گی اور جو جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے بلکل ویسے ہی ہوگا ٹھیک ہے تم لوگ سمجھ گئے ہو نا ہوئیس ریڈی ہے نا اوکے تو چلو تم لوگ تیار ہو جاؤ تھری ڈو وان سٹارٹ